اُدْعُ اللَّا سَبِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوَعِضَةِ حَسَنَةِ وَجَادِ الْحُوبِ الْمَتِي اَحْسَنَةِ سُن لے جی اور اس رکاوٹ کا نام ہے شوٹ کٹ جلدی سے آگے بڑھنے کا ہمارے نوجوانوں کو ایک بڑی بوری بیماری لگی ہوئی تھی ہر جگہ پہ جاتے رہتا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے کلکتہ سے لے کر ڈلی سے لے کر اوپن نمبر تریپ ہوتا اور وانے موڈیا کہاں کہاں تک کچھ سیکھنے کو جاتے رہتا ہوں میں جیکتا ہوں کہ ہمارے محلے جو ہیں وہ رات رات بر جاکتے رہتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے قوم کی فکر میں ہی چاہے کی چسکیاں لیتے رہتے ہیں اور جاکتے رہتے ہیں یہ سنیا جاتا کہ آزادی کے ان 68 سالوں میں یہ نکڑوں پر بیٹ کر وہ پتھروں پر بیٹ کر پتھروں پر نشان پڑ گئے پتھر دب گئے لیکن پھر بھی ہمارے پرابلم سال کیوں نہیں ہوئے اس کے وجہ یہ ہے کہ پرابلم اور سولیشن جو ہے اس کے ڈسکس کرنے کا جہاں ہمارا انتائی خطر نہ گئے رات کو آڑ بجے سے صبح کے چار بجے تک نکڑ بیٹے ہوئے پرابلم ڈسکس کرنے کے لئے تو رات کے آڑ بجے سے پاؤنے چار بجے تک پرابلمس یہ خراب وہ خراب یہ خراب ساماج خراب سوزائیڈی خراب اسال جزا خراب یہ خراب وہ خراب سب خراب پاؤنے چار بجے جب سب کے آنکھوں میں نین آئے گئے اس کا حل کیا ہے تو ایک کوئی منچلا نوجوان کھڑا ہو جائے گا بھلا حل کیا ہے جتنے گھر ذمہ دار لوگ ہیں نا سب کو لائن سے کھڑا کرتے ہیں کہ سب کو گولی ماتے ہیں اس لئے گولی ماتے ہیں سب کو یہ حل یہ حل ہے یہ حل نہیں ہے اس لئے ہمارے نکڑوں پر نکڑ آباد ہیں لیکن کمیونٹی قوم جو برباد اس کے وجہ یہی ہے یہاں پر یہی پر نکڑوں پر یہ نوجوان کھڑے رہتے ہیں اور رات کو گیارہ بارہ بجے وہ یہ سوچتے ہیں کہ فجر کی اعزان ہوئے سے پہلے ہم لقپتی گئے سے بنیں گے اس لئے کیا سولیشن ہے رات اور رات اور اس کے لئے اس آگ میں تیل لالتے رہتے ہیں ہمارے والدیں اس آگ میں تیل لالتے رہتے ہیں کہ جلی سے کم آنے جالا کچھ بھی کر جا یہاں پر اس ساحل پٹی میں خاص طور پر جو ایک گلف بھوم آ گیا گلف میں جانے کی دوبے سعودی وغیرہ سب جانے کے جب یہ آ گیا اب اس کے بعد میں یہاں پر کیا ہوا سن لیجیے شارٹ کٹ کی ویسے ہماری قوم کہاں پر کھڑی ہے آج سے آٹھ سال پہلے سعود عرب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صرف مکہ محظمہ مدیرہ منورہ میں نہیں پورے سعود عرب میں صرف مسلمانوں کو جابز دیے جائیں گے اور اس قسم کے اشتہارات اخبارات میں آنے لگے only muslims only muslims only muslims جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا مسلمان لڑکے ملتے تھے نکاوی ملتے تھے helper driver plumber feeder water wire room wire chaiwa یادو والا پوچھو والا اے لائن لگی مسلمان لڑکوں کے top level کے mbs ایک مسلمان نہیں top level کے marketing managers ایک مسلمان نہیں top level consultant ایک مسلمان نہیں چھے مہینے میں ہی سعودی ایمبیسی کو یہاں کے ریکروڈنگ ایجنسیز نے لیٹر لگا کہ ہم کو high level کے post کے لئے مسلمان ملتے نہیں ہیں چھے مہینے میں ہی سعودی عرب گورنمنٹ کو اپنی policy change کرنے پڑی اب وہ only muslims کے برے لکھتے ہیں muslims preferred اس وقت اگر وہ سعودی عرب گورنمنٹ کی policy اگر کامیاب ہوئی ہوتی تو آج صرف سعودی عرب میں نہیں سارے مسلم عمالک میں مسلمانوں کو jobs میں کتنا پرسن ملا ہوتا resolution کتنا ہنڈرڈ پرسن ہم پانچ پرسن یہاں کی کرنہ ٹکی گورنمنٹ مہارات گورنمنٹ جہاں سا دیتی ہے پانچ پرسن resolution کے لئے ہم راستے پانے کو تیار ہیں گولی خانے کو تیار ہیں موچہ نکالنے کو پانچ پرسن ہم کو ہنڈرڈ پرسن resolution حاصل تھا اور آج یہ حاصل ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے آج کسی مسلم بڑکے سعود عرب کا ویزا آگیا ڈرائیور کا ہنڈیان روپیز سیلری اس کو پندرہ ہزار روپے وہ خوشی کے ہمارے چلہ ہمارا 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 جانتے ہیں وہ سبرمہ دکشت پانڈے اور دیش پانڈے جدہ تک پہنچتے ہیں پانڈے دیش پانڈے وہ سبرمہ دکشت جدہ تک پہنچتے ہیں وہ انڈیان روپیز میں ہر مہینے کی سیلری کتنے لیتے ہیں کرو امیشن کتنے لیتے ہیں چھے لاکھ روپے سے لے کر بارہ لاکھ روپے ہر مہینے کی تنخواہ فیملی سٹیٹس ویزا رہنہ خانہ فری کوئی خان کوئی بیٹنے کے لائق نہیں اس نے قابلیت حاصل نہیں کر لی ہے اس لئے ہماری مقدس ترین زمین پر بھی ہم کو ریزورشن ہم نہیں کر پائیں کی ہم میں قابلیت نہیں ہے پہلی وہ قابلیت ہم کو پیدا کرتی اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر ہم